بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسئلہ علیہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی والی و سحابی باری مسئلہ صلاةً وسلاماً رہی گئے رسول اللہ میں صدا بہار اسلام سے مخاطب ہوں میرا ہی ٹینل میں یوٹیوب میں چینل ہے صدا بہار اسلام صدا بہار دین کی بات صدا بہار اور غزمہ کی روشنی سب چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں اور دعائیں بتایا گیا ہے اللہ مسئلہ علیہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی والی و سحابی باری مسئلہ صلاةً وسلام جیجی نے کام بتایا درزی دکان جانے کیلئے درزی دکان تک پہنچنے تک آپ کو ایک واقعہ بتاؤں اللہ مسئلہ علیہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی والی و سحابی باری مسئلہ صلاةً وسلام میرا چینل دیکھئیے دکھائیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی بجائیے اللہ مسل اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والے ہی واساں بھی بارک سرادن واسا تو جب موسیٰ علیہ السلام تور پر چلے گئے ٹین کمانڈمنٹ لانے کیلئے تو سامری وہی سامری تھا وہ لڑکا جس نے اپنی گائے بیچا اور گائے کے چمڑے میں جتنا خزانہ دولہ سکھا مدرہ بنی اسرائیل کی عورتیں لے کے بھاگی تھی کپتی لوگوں کا وہ سب بڑا آدمی ہو گیا تھا لوگ اس کا بہت عذاب ایزہ احترام کرتے خوب فنشن کرتا خوب دھماکہ کرتا تو جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے دور پر تو وہاں جبیلی سلام ہے اب کس کام سے ہے کس سے ہے جبیلی سلام کا ملاقات سامری سے بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہے تو نمرود سے بھی ہے صداد سے بھی ہے اللہ مسلح اللہ سیدنا مانا محمد نبی الامی والی والی وآلہ صاحب اللہ کا کھیل اللہ ہی جانے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی گالی گلج برا بولنے کا سمجھے گا اللہ تعالی اللہ مسلح اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی وآلہ صاحب بارک و سلیم سلاة و سرح میرا پیر باولا بولتے ہیں کعبہ و بچ خانہ و منسلہ سب کو سلام ہندو کافر مشرق کو سلام کرنا جائز ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام کا سب بیٹا بڑی کو سلام کرنا ہے سب اپنے اپنے عمال کا جواب دے گا ہم کیوں گونے گار ہو جائیں کسی کو برا بول کے گالی گلج کر کے گالی تو کبھی دینے نہیں چاہیے ابھی ماں کی گالی ہے سب ہوا ہم لکھتے ہیں تاویز میں ابن آدم ابن ہوا جس کا ماں کا باپ کا نام نہیں معلوم ہو ہم لکھتے ہیں ابن ہوا کا بیٹا ہے نا بنت آدم ابن ہوا ابن ہوا بنت آدم تو بزرگوں نے کہا ہے کعبہ اور بچ خانہ رہا منسلام سب کو سلام جب موسیٰ علیہ السلام ٹینڈ کمانڈ لے کے جب آئے سہر آئے سہنا اور دیکھا کہ سب وہ بچڑا بنا کے بچڑا کا پوجہ میں لگ گیا ہے پوجہ تو ان کے رگوں میں رس بچ کیا ہے جو حرم سے بھاگا وہ سب پوجہ کرنے والے بھاگے ہیں ہے نا ان کو اپنی بیٹین لے کے بھاگے وہاں سے پھر بعد میں کچھ لوگ مجینہ جا کے بسے تو موسیٰ علیہ السلام جاوائے تور سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے بہت ناراض ہوئے حرم علیہ السلام پر ان کا داڑی پکڑ کے جور سے ہیلایا بھائی میں کیا کرتا بھائی ان کو ابلیس نے گمراہ کیا اور یہ کوئی بات سنتے نہیں ہے اس لئے جو لوگوں نے میری بات مانا ان کو لے کے میں آلگ ہو گیا اس کے بعد آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیے یا اللہ انہیں معاف کر دے بخش دے یا اللہ تو سوچیں تو یا اللہ ہم پر ایسی مخشقت مٹ ڈال اللہ جیسا تُو نے اگلی قوم پر ڈالا تو ہوا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو اب بھوئی یہ نامعافی دے رہا اللہ تعالیٰ اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے بھولا تو جب ایک دوسرے قتل کرنے کا اعلان ہوا تو کچھ لوگ یہ دوسرے قتل کر دیے کچھ لوگ بھاگ کے پھر مصر آگئے کچھ لوگ بھاگ کے کوہے کاف چلے گئے کچھ لوگ بھاگ کے سنیمالی اسلام کا دیس بیتر مقدس چلے گئے کچھ لوگ بھاگ کے مدینہ شریف آگئے ہے نا کہہ ہے کہ بنی اسرائیل کا باپ دادا ہڈ ٹیم بولتا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ یہ اسرب میں پیدا ہو گا اب بڑی بیماری کے جگہ تھی عرب والے اپنے علاقے میں کسی کو بسنے نہیں دیتے وہ لوگ اسرب میں آکے آباد ہوئے اور یہ بنی اسرائیل کی عورتیں سب خدا واحد کی بارے میں جانتی تھی مکہ کی عورتیں بچہ پیدا کرتی نہ تو سب آسلوں کے دشمن ہوتا ہے وہ بومبے میڑے ہندو بولا کہ میری ماں مجھے دیوہ کے باس دے کے بیٹھتی تھی آپ کا اللہ کیوں مانے اہریاد نے بیزنس چل رہا تو آپ سوچئے جو جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے دل میں اس بات کا نقش ہو جاتا ہے نحمد بادشاہ کا ذکر ہے سومناز مندر کو جو قبضہ کر لیا ہے اور سادھو کو پکڑا اور بولا اسلام لاؤ تو بولا محمود پہلے میرا دل کا بودھ نکالنا تو محمود دل کا بودھ کیا نکال سکتا تھا ایسی واقعات اس دنیا میں ہیں اسی لیے جودھا سے مسلمان نکالنا پڑے گا اتنا آسانی سے کوئی اسلام میں نہیں آئے گا بچہ ایک ہی اچھا لیکن بیوی چار بیوی اٹھے تھے دولہ بچہ گھر میں اسے لڑتا ہے کہ لگتا ہے کہ باپ روا مار کے لوگوں کو منا دے اللہ مسلی علیہ السلام اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی و آلہی و آسانی بارک رسی یہ آلم نگر کا پرائمری سکول ہے اور اس کا بھی بہت کہانی ہے اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی و آلہی و آسانی بارک رسی میں صدا بہار سے مقاتب ہوں میرا چین دیکھئے دکھائیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور گھنٹی بجائیے اور سارے آلم میں کھائی لائیے اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی و آلہی و آسانی بارک رسی صلاة اللہ وسلام یا رسول اللہ